جنہیں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے ہندی والے کہتے ہیں ساغر ہمارا ہے اردو والے کہتے ہیں ساغر ہمارا عبید بھائی ہیں اردو شائری میں اور اردو عدب کی خدمت میں عبید نے اس کم عمری میں جو کردار ادا کیا ہے وہ اس پر کتابیں لکھتی جا رہی ہیں دوستو یہ بڑے شورا ہیں یہاں باقی ہیں ہمیں اس ٹیچ پر میں ان سے پہلے جناب مشتاق احمد مشتاق صاحب کو دعوت دے رہا ہوں بھائی مشتاق کسی تعرف کے مہتاج نہیں پورے ہندوستان میں مشتاق بھائی کو لوگ سننے کے لیے مشتاق رہتے ہیں جس مشتاق کو لوگ سننے کے لیے مشتاق رہتے ہیں مجھے بھی آپ کے ساتھ وہ اشتیاغ ہے بھائی مشتاق صاحب السلام علیکم حاضرین مشاہرہ کمیٹی کو مبارک بات کہ انہوں نے ایک عدبی مشاہرہ کا انعقاد دیا کچھ شیر پڑتا ہوں دیکھئے گا مطلب پیش کر رہا ہوں کہ کہہ دو دنیا سے نہ الجے کسی دیوانے سے کہہ دو دنیا سے نہ الجے کسی دیوانے سے یہ عجب لوگ ہیں جی اٹھتے ہیں مر جانے سے یہ عجب لوگ ہیں لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے اور ایک ہم ہے کہ گھبراتے ہیں گھر جانے سے اور کچھ شیر دیکھئے گا کہ ایک ہم ہے کہ گھبراتے ہیں گھر جانے سے دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے گئے بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں اور یہ بیہاری لوگوں کی ایک تک منچ ہے اور کئی بیہاری لوگ بہت میند کش ہوتے ہیں میں ان کے حوالے سے شیر پڑتا ہوں کہ بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا ہم وہ سبزیں ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں ہم سے دیوانیں ٹھہر جائیں اگر ساحل پر ہم سے دیوانیں ٹھہر جائیں اگر ساحل پر جتنے موتی ہیں سمندر سے نکل آتے ہیں ہم سے دیوانیں بہت اچھا ہے ساحل پر ہم سے دیوانیں ٹھہر جائیں اگر ساحل پر جتنے موتی ہیں سمندر سے نکل آتے ہیں جتنے موتی ہیں سمندر سے نکل آتے ہیں اور کچھ شیر دیکھئے گا کہ شاک سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے شاک سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے تیری خاطر صدا نقصان میں ہم ہی ہوں گے تیری خاطر شاک سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے تیری خاطر صدا نقصان میں ہم ہی ہوں گے جلسہ گاہوں میں نظر آئیں گے تم جیسے ہی لوگ مارکہ ہوگا تم میدان میں ہم ہی ہوں گے مارکہ ہوگا تم میدان میں ہم ہی ہوں گے تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو یہ رکھو یاد کے توفان میں ہم ہی ہوں گے تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو یہ رکھو یاد کے توفان میں ہم ہی ہوں گے پردہ سیمی پہ رکھتا نہیں منظر کوئی پردہ سیمی پہ رکھتا نہیں منظر کوئی وقت بدلا بھی تو دیوان میں ہم ہی ہوں گے وقت بدلا بھی تو دیوان میں ہم ہی ہوں گے وقت بدلا بھی تو دیوان میں ہم ہی ہوں گے دانی بھائی کہ سب کو ملتے ہیں کہاں یار ہمارے جیسے کیا بات ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر کام کے ہوتے ہیں بیکار ہمارے جیسے ہیرہ کانوں سے نکلتا ہے دکانوں سے نہیں کہ سب کو ملتے ہیں کہاں یار ہمارے جیسے کم ہی ہوتے ہیں وفادار ہمارے جیسے تم ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر کام کے ہوتے ہیں بیکار ہمارے جیسے کام کے ہوتے ہیں بیکار ہمارے جیسے ہیرہ کانوں سے نکلتا ہے دکانوں سے نہیں ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر کام کے ہوتے ہیں بیکار ہمارے جیسے ہیرہ کانوں سے نکلتا ہے دکانوں سے نہیں یہ سمجھتے ہیں خریدار ہمارے جیسے ہیرہ کانوں سے نکلتا ہے دکانوں سے نہیں یہ سمجھتے ہیں خریدار ہمارے جیسے ان کی تقدیر میں پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں پیڑ ہے جتنے بھی پھلدار ہمارے جیسے کیا بات پیڑ ہے جتنے بھی پھلدار بہت اچھا ہے بھائی پھر سے پڑھ دیجئے بھائی پیڑ ہے جتنے بھی پھلدار ہمارے جیسے پیڑ ہیں جتنے بھی پھلدار ہمارے جیسے اور یہ شیر بھی دیکھئے گا ساگر صاحب شیر سنیے گا کہ پیڑ ہیں جتنے بھی پھلدار ہمارے جیسے منچ پہ درد کا کردار نبھانے والے منچ پہ منچ پہ سردوں ملتے ہیں کہاں یار ہمارے جیسے کم ہی ہوتے ہیں وفادار ہمارے جیسے منچ پہ درد کا کردار نبھانے والے منچ پہ درد کا کردار نبھانے والے ایک دو ہوں گے اداکار ہمارے جیسے کیا بات منچ پہ درد کا کردار نبھانے والے کیا بات منچ پہ درد کا کردار نبھانے والے ایک دو ہوں گے اداکار ہمارے جیسے درد سینے میں نہیں آنکھ میں آسو بھی نہیں درد سینے میں نہیں آنکھ میں آنسو بھی نہیں کیسے کہ پاؤں گے اشار ہماری جیسے